اسلام علیکم ورمواند this is me zahil welcome to zaiver sashtack کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ refurbished my phone کیا ہوتے ہیں کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ refurbished laptops کیا ہیں یا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ refurbished کیا چیز ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو آج میں اسی refurbished کے بارے میں discuss کرنے والا ہوں اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ refurbished device کیا ہوتی ہے ہر وہ device جو repair کی گئی ہو یا rebox کی گئی ہو اس کو refurbished device کہتے ہیں اب refurbished device کرتا کون ہے کیوں کرتا ہے کیسے کرتے ہیں تو refurbished جو ہے وہ دو لوگ refurbished کرتے ہیں چیزوں کو ایک تو آپ کے جو company ہیں manufacturers ہیں وہ refurbished کرتے ہیں اندیس سیکنڈ آپ کا جو reseller ہے آپ کا جو seller ہے وہ device کو refurbished کرتا ہے اب companies کو کیا ضرورت ہے refurbished کرنے کی question ہے کہ companies کو کونسی ضرورت ہے کہ اپنی devices کو دوبارہ repair کرنے کے بعد فروڈ کے ساتھ ان کو بیچے تو اب ان کے پاس devices کیسے جاتی ہیں تو ان کے پاس devices کچھ اس طرح سے جاتی ہے کہ سپوز میں نے ایک iPhone purchase کرنا ہے online store سے میں iPhone purchase کرتا ہوں online store سے لیکن اس online store کی کچھ policies ہیں جن میں یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے product کو ہمیں return کر سکتے ہیں ہمیں واپس بھیج سکتے ہیں within a week یا جتنی ان کی policy ہو دس دن پندہ دن کے اندر آپ لوگ کو اگر کوئی product ہم سے buy کیا ہوا پسند نہیں آتا تو آپ لوگ ہمیں return کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کی replacement بھی دے سکتے ہیں cash back بھی دے سکتے ہیں وہ depend کرتا ہے store کی places پہ اب کیا ہے میں ایک iPhone purchase کیا ایک mobile phone اس کو میں نے purchase کیا purchase کرنے کے بعد میں نے اس کو use کیا تو مجھے وہ پسند نہیں آیا میں نے ان کو کہا مجھ سے return لے لے اب وہ company جو ہے وہ مجھ سے mobile phone جو ہے وہ return لے لیتی ہے یا مجھے replacement دے گی یا مجھے پیسے واپس دے گی on the other hand اگر وہ mobile phone میں لیتا ہوں اس میں کوئی fault نکلتا ہے کوئی technical power نکلتا ہے اس کا jack ہے وہ کام نہیں کرتا اس کی display میں کوئی error signal problem ہے battery problem ہے مطلب کہ کوئی اس میں technical issue آ گیا ہے تو میں ان کو کیا کرتا ہوں ان کو واپس کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنا ایک نیا pin pack mobile phone لیا تھا لیکن اس میں ایک مسئلہ نکل آیا تو مجھے اس کی replacement دے دیں تو وہ کیا کریں گے مجھ سے وہ device جو ہے وہ return لے لیں گے return لینے کے بعد مجھے اس کی replacement دے دیں گے تو اب وہ چلا گیا mobile phone company کے پاس واپس اب جیسے وہ واپس گیا اس میں جو technical fault تھا انہوں نے وہ solve کیا solve کرنے کے بعد انہوں نے repack کیا repack کرنے کے بعد مارکٹ میں بھیج دیا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اوپر mention کر دیا this is a refurbished device refurbished link کے انہوں نے مارکٹ میں بھیج دیا کیونکہ اب وہ ایسے تو ہے نہیں کہ fraud کریں اپنے customer کے ساتھ کے دوبارہ repack کر کے as it is اس کو بھیج دیں لیکن ایسے نہیں کرتے وہ اوپر mention کر دیتے ہیں کہ یہ refurbished device ہے اب یہ ہو گیا آپ کی company کی طرح سے refurbished چیز جب company کوئی چیز refurbished کرتی ہے تو اس میں کوئی بھی بہت کم chances ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی error ہوگا ہے اس میں کوئی issue نکل آئی دوبارہ سے اور on the other hand آپ لوگوں کا جب ایک seller refurbished کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ issue ہوتے ہیں جس کو میں refurbished مانتا ہے کہ اس کو ایک properly ایک fraud چیز ہے وہ ایک fraud ہے آپ کے ساتھ کر رہا ہے refurbished کے نام پہ کہ اس میں جتنے بھی اس کے hardware ہے سب change کر رہا ہے local لگا رہا ہے hardware اس کے تو اس کی وہ quality تو ہوگی نہیں جو ایک company اس کے device کو refurbished کر کے بھیجتی ہے refurbished products جو ہوتے ہیں وہ original ہوتے ہیں وہ fake نہیں ہوتے لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی category آ جاتی ہیں اگر آپ کی refurbished جو ہے وہ company کی طرف سے ہوا ہو تو آپ کی جو original چیز ہے جو کہ non refurbished ہوتی ہے as it is آتی ہے اگر اس میں difference دیکھا جائے تو 19-20 کا difference ہوگا لیکن اگر آپ کی کوئی refurbished sellers کرتا ہے تو اس میں 20 اور 16 کا difference ہوگا کیونکہ seller کے پاس کوئی original اس کے جو ہے hardware غیرہ نہیں ہوتے تو آپ جو ہے وہ جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ seller نے refurbished کی ہے تو اس کو چھوڑ دیں جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ company کی طرف سے refurbished ہو کے آئی ہے تو اس کو obviously purchase کریں اب بات کرتے ہیں کہ refurbished چیز ہمیں purchase کیوں کرنی چاہیے تو refurbished چیز جو ہے اس میں آپ کے لیے کافی زیادہ discount ہوتا ہے وہ کافی زیادہ اچھی price پہ اچھے budget پہ آپ لوگوں کو مل جاتی ہے اگر suppose ایک laptop باعج کر رہے ہیں one lakh روپیز کا تو وہی laptop آپ کو refurbished جو ہے وہ 70,000 75,000 روپیز میں مل جائے گا وہ ہی laptop اب اس میں جو ہے categories آ جاتی ہیں پاکستان میں تو ہے نہیں outside the country ابھی refurbished چیزیں جو چل رہی ہیں ان میں category آ جاتی ہیں a b c d اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں conditions آ جاتی ہیں جیسے ہم used چیزیں دیکھتے ہیں تو ایسے ہی ان میں condition آ جاتی ہے a category سب سے اچھی condition ہوتی ہے جو minor use ہوئی ہو یا b category ایسے ہی جیسے کہ آپ کو بتا ہے جتنی زیادہ use ہوئی ہو اس کی category جو ہے وہ low ہوتی جاتی ہے ضروری نہیں کہ آپ کے laptops یا آپ کے mobile ہی refurbished ہوں آپ کی led's آپ کے ٹی ویز بغیرہ آپ کے home appliances بھی refurbished ہو سکتی ہیں یہ company پہ depend کرتا ہے کہ وہ کیسے اس کو دوبارہ return کر کے اس کا issue solve کر کے بے سکتی ہیں تو اب جو ہے پاکستان کی بات کریں پاکستان میں زیادہ آپ کے laptops refurbished ملتے ہیں آپ کو company کی طرف سے آپ کے macbook وغیرہ کافی اچھے discount پہ آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے refurbished کی طرف جو ہے لوگ تو وجہ دیتے ہیں لیکن اگر mobile phone یا industry کی بات کریں تو mobile phone refurbished جو ہے صرف آپ کے seller کر رہے ہیں بہت کم chances ہے کہ آپ لوگوں کو company کی طرف سے refurbished mobile phone ملے اب refurbished devices کا جو box ہوتا ہے ان میں بھی کافی زیادہ difference ہوتا ہے ان میں ہوس ہو کہ ان کے اندر جو accessory miss box کی ہیں فری miss ہو یا کوئی بھی چیز اس میں miss ہو سکتی ہے اب اس کی packing کو unbox کرنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو original device کو box unbox کرنے میں آتا ہے کیونکہ اس میں چیز miss بھی ہو سکتی ہے آپ کی refurbished device میں تو اس لیے جو نئی چیز کو unpack کرنے کا مزہ ہے وہ refurbished چیز کو unpack کرنے کا مزہ نہیں ہے اور میں میت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو complete دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی problem نہیں ہوگی کہ refurbished devices کیا ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اگر پھر بھی کوئی mind میں آپ کے question ہے تو مجھے comment section میں آپ نے اس کے بارے میں لازمی پوچھنا ہے اور ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج گئی topic کیسا لگا ہے اب کوئی اور topic بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ لوگ اور content دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں تو وہ ویڈیو ایک comment section میں mention کر دیجئے گا اسی کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو لازمی subscribe کر دیں and stay home stay safe stay care اللہ حافظ ویڈیو